اسرار اور رموز کو کمپنی کے خود جانے اور اس کی غیبت میں اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد کوئی ایک ایسے شخص کو وہ ضرور پیار کرے گا کہ جو اس کے بعد اس کے مشن کو اس کی کمپنی کو آگے چلا سکتے ہیں اور منخصوص یہ کام اس وقت ضروری ہے کہ جب کسی کمپنی میں زیادہ باری چیان ہوئے تو ضروری ہے کہ کسی نہ کسی تلیتے سے کوئی ایک فرد ہونا چاہیے کہ اگر پہلا شخص چلا جائے تو وہ کمپنی کے راز اور اسرار سے دوسرا شخص جو اس کا نائب ہے وہ خبردار پر آگا یہ کمپنی کی چھوٹی سی مثال ہے اب اجزاء نقرانی اللہ دوبارہ و تعالی نے ایک کمپنی کھولی جو آدم کے زمانے میں تھی جس کا نام تھا دین اسلام اس میں جنہیں اسرار ہیں کہ سارے اسراروں کو پیغمبروں کے پاس دے کر کتاب کے ساتھ انہیں بھیجا یہاں تک کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول اللہ کے پاس وہ کتاب ہے جس میں ساری کتابوں کا خلاصہ ہے اور اس میں اسرار اتنے بوشیدہ ہیں کہ خود رسول اللہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں جانتا مگر وہ شخص کے جو نفس سے رسول ہے اور اللہ تبارہ و تعالی نے یہ بھی بتلا دیا ہم نے اس قرآن کو ناظر نہیں کیا مگر یہ کہ اے رسول آپ اس قرآن کے ذریعے امت میں اختلاف کو ختم کریں تو اب اسے جانے کے نامی قرآن مصطفیٰ میں اسرار ہیں اور ان اسرار کا جاننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے نتیجے میں امت میں جو بھی اختلاف ہوگا وہ شخص ان اثرار کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے اس اختلاف کو ختم کرے گا تو اب عزیزانی گرامی یہ دیکھتے جائیے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو رسول کے بعد کون شخصیت تھی کہ جس نے قرآن کے ذریعے اختلاف امت کو حل کیا جس نے اختلاف امت کو حل کیا وہی جانشین رسول اللہ ہوگا تو عزیزانی گرامی جب ایک شخص جو کہ ایک کمپنی کا مالک ہے وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا کہ بغیر نائب کے اپنی کمپنی کو چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا غیر ذمہ دار ہے رسول اللہ کیا غیر ذمہ دار ہے تو عقل یہ بات کہتی ہے کہ رسول اللہ نے کسی نہ کسی کو چھوڑا تو اب کسے چھوڑا ہے تو کرائیٹیریا وہی ہے اس شخص کو آپ دیکھئے گا کہ جو اختلاف امت کو حل کر سکتا ہے وہی رسول اللہ کا جانشین اب آئیتے دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے بعد کس نے اختلاف کو حل کیا خلافت کو چھین لیا مسجد خلافت پر بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی اور آنے کے بعد دو عورتیں آئی آنے کے بعد اب انہوں نے خلیفہ وقت سے کہا سب نے دعویٰ کیا اب انہوں نے کہا یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا ان سے فیصلہ نہیں بن پڑھا اختلاف امت ہے حل کی کی مسئلے کا جواب نہیں پتا تھا انہوں نے کہا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں تو اختلاف امت پر مرتبہ علیہ اب نے ابھی تعلیم دیکھا تو کہا اس طرح آسان ساہل ہے اس بچے کے دو ٹکڑے آپ کر دی تو عزیزانی قرآن بھی جیسے ہی یہ امام نے کہا اس میں کوئی ڈاما ڈولننگ ہوتا تھا اس عورت کو یقین ہو گیا کہ جو حدیتی ماں تھی کہ میرا بچہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا چونکہ حیدر کررام نے کہا ہے جو صاحب زلفقار ہیں تو عزیزانی قرآن بھی جیسے ہی اس نے یہ سنا تو کہا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے میرا بچہ اس عورت کے ساتھ رہ لے مولانا نے کہا یہ امام کہ جو راضی نہیں ہے کہ اس کا بچہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے یہ ہی اس کی حقیقی کیا بات رہا اس کے لئے امت کو ہم کیا آگیا اور ایک اور امتان پر خلیفہ وقت ہیں اور آنے کے بعد ایک عورت کو لائے گیا لانے کے بعد یہ کہا گیا کہ بھئی اس نے بچے کو چھ مہینے میں پیدا کیا ہے لہٰذا اس نے غلط کاری کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے غلط کاری کی سزا کیا ہے سنسار ہے تو ایک مرتبہ جب سنسار کا خلیفہ وقت نے حکم سنایا تو اس نے کہا میں پاک دامن ہوں میری طرف تحمد کی نسبت روان ہے ایک مرتبہ جب اس نے کہا کہ میری اس گزارش کو علی ابن عبی طالب کے پاس پیشت کیا جائے مولا کے پاس پیشت کیا جائے مولا تشریف لائے لانے کے بعد مولا نے کہا کہ قرآن کی روح سے میں اس فیصلے کو حل کرتا ہوں کہ جو اختلافی رسالہ ہے یہ جان لو کہ یہ بچہ اسی کا ہے تو خلیفہ وقت نے کہا کہ قرآن سے رہے لیا آپ کیسے ثابت کریں گے تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں فرمائی ہیں تو کہاں کونسی آیت ہیں اب ظاہر سے بات ہے یہ خلیفہ وقت ہیں جو مسلمانوں کے چھڑے ہوئے ہیں اور یہ خلیفہ علیہ علیہ ابن عبی طالب جو استاد کی حیثیت احتیار کر گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد کی پیروی کیے شاگر کی پیروی نہ کی تھی ایک سال آواز پڑھیں گے سباہر سے بات ہے خلیفہ وقت ہیں مسلمانوں کے لیکن مولا علیہ علیہ پڑھا رہے ہیں کہاں پڑھا نہیں پڑھا کہاں پڑھا ہے پڑھا کہاں دو آیتیں ہیں اس میں کہاں کونسی آیتیں ہیں بطلعیے ایک ہی آیت ہے مائیں اپنی بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دو سال دودھ بھی لائیں گی دو سال کتنے مہینے ہوتے ہیں چوبیس مہینے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالداتو یوردہنا اولادہنہ خولین کاملین یہ ایک آیت ہے وَخَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَافُنَّ شَهْرَا اور حمل کی مدد دودھ پلانے کی مدد تیس مہینے ہیں تو حمل کی یعنی بچہ جو ماں کے پیل میں رہتا ہے اور دودھ پلانے کی مدد کتنی ہیں تیس مہینے ہیں اور دوسری طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دودھ پلاؤ چوبیس مہینے تو امام نے کہا بات واضح ہے کہ جب دیس میں سے چوبیس نکال لیں تو چھے ماہ بچھتے ہیں جس سے قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم سے کم حاملہ ہونے کی مدد چھے ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ نو مہینے ہیں تو یہ بچہ حلال زیادہ ہے اور یہ جو سنسار کا تم نے حکم دیا ہے یہ غلط حکم ہے جیسے ہی مولا علی نے قرآن سے فرصہ سنا تو کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں خلاق ہو جاتا مجدہ نگرامی جس کی نجات و خلاقت علی کے سبب ہو کیسا خلیفہ ہو سکتا ہے وہ کیسے فضیلت پاسکتا ہے جنگرامی علی جبن عبی طالب ہی بعد از رسول اللہ وہ ہیں جو قرآن کے ذریعے امت کے اختلاف خلف فرما کرتے ہیں تو یہ عقلی دلیل کے اعتبار سے واضح ہوا کہ رسول اللہ ذمہ نا شخص ہیں جب وہ مشن اسلام کو چھوڑ کر جائیں گے تو ایک خلیفہ کو چھوڑ کر دوسری دلیل ہماری روای دلیل ہے بہت ساری روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ نے بار بار یہ کہا کہ میں اپنے بعد دو گرام قدر چیزیں چھوڑ کر جائیں حدیث سقلین اسے کہا جاتا ہے انی تاریکن فیکن سقلین میں دو گرام قدر چیزیں چھوڑ جاؤں سقل کہتے ہیں بھاری چیزیں سقلین یعنی بھاری دو چیزیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب وَعِدْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي اور میری عطرت میرے اہلِ بَيْت مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا جب تک تم دونوں سے متمسک رہو گے دونوں سے متمسک رہو لَن تَضِلُوا بَعْدِي أَبَدَا تو کبھی بھی أَبَدَا یعنی ہمیشہ تم گمران ہی ہوگے رسول اللہ نے شرط کر دیا ہے کہا اگر تم نے یہ نعرہ مارا اور کہا خس بنا کتاب اللہ تو تم گمرانی کی طرف ضرور چاہتا اگر تمہیں ہدایت پر باقی رہنا ہے تو دونوں کے ساتھ رہنا ہے کتاب اللہ ہوئی ترتی ہے وَلَنْ يَفْتَرِتَا اور یہ دونوں یہ دوسرے سے جدا نہیں ہوگے حتی يَرِدَى عَلَيْهِ الْحَوْد یہاں تک کہ حوضِ قوصر پر یہ دونوں یہ سبل دونوں سقیل چیزیں میرے پاس آئیں گی اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے اس حدیث سقیلے ان کو کہاں پر فرمایا ایک مورد غدیر کا ہے اِنَّ اللَّهَ مُولَيَا پھر اس کے بعد روایت میں آگے یہ ملتا ہے اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مُولَا كُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَة اور میں ہر مومن اور مومن کا مولا ہوں رسول اللہ نے فرمایا وَمَنْ كُنتُ مُولَا فَهَذَا عَلِيْهَ الْحَوْلَا اور میں جس جس کا مولا ہوں اس کا عَلِيْهَ مُولَا اب اززان اگرامی یہ حدیث سقل ہے اتنی مضبوط حدیث ہے جسے فریقے میں نقل کیا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے خلافت و امامت و ولایت رسول اللہ چھوڑ کر رہے ہیں اِنِّي تَارِكُن وہی کلیمہ وہی انداز ہے اِنِّي جَعِلُكَ لِنَّاسِ اماما میں امام بناتا ہوں اِنِّي تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہیں بنانے کا اختیار نہیں ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب اس میں کسی کو اختلاف نہیں وہ عطرت کی اہلِ بیت اب ازانِ گرامی جب رسول اللہ نے عطرت کا نام لیا تو یہاں جھگڑا ہو گیا اہلِ بیت کہا تو یہاں پر جھگڑا ہو گیا انہوں نے کہا ہاں اہلِ بیت میں کچھ لوگوں کو ڈالتے ہیں شیو نے کہا کہ نہیں اہلِ بیت وہ نہیں یہ ہیں تو اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے کہ عطرت ہے کون عطرت ہے کون سب نے یہ دعویٰ کیا ہے اب ازانِ گرامی علمی طریقہ بات کو سمجھانے کا یہ ہے کہ لغت کی طرف جائیں ڈشنری کی طرف جائیں کہ عطرت کہا کسے جاتا ہے اہلِ بیت کہا کسے جاتا ہے تو عطرت کا جب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں لغت میں تو عطرت کہا جاتا ہے انسان کی اولاد کو اس کی اولاد کو انسان کی اولاد کو عطرت کہتے ہیں اس کی اولاد کو عطرت کہتے ہیں اور عطرت تاریخ میں لغت میں چچا کی اولاد کو بھی عطرت کہا جاتا ہے اب ازانِ گرامی جب لغت نے یہ تاریف کر دی تو پھر مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا ہمارا چونکہ چچا کی اولاد کو بھی جب اطرد کہا گیا تو بنی عباس اسی وجہ سے اپنے آپ کو خاندان رسول اللہ میں شامل کرتے تھے لیکن ناجی دانی ارامی اس مسئلے کو خود عیمت طاہرین علیہ السلام نے حل کیا کہا اطرد کی جو تعریف ہے یعنی انسان کی اولاد اس کی اولاد چچا اور اس کے فرزن لیکن جو انسان کے خونی رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی قلیب تر ہوتا ہے اور کوئی دور تر ہوتا ہے تو اگر اسی تعریف کو لے لیا جائے کہ رسول اللہ نے اپنی بات اطرد کو چھوڑا ہے تو قید قیم کون ہیں اولاد میں خسن اور حسین اور فاطمت الزہرہ سلام اللہ اور اگر چچا کے فرزندوں میں دیکھا جائے تو عبید ابھی تعالی والے ہے سلام کہ جو فرزند ہونے کے باوجود ابن عم ہونے کے باوجود دوسرا بھی رشتہ ہے کہ وہ سہر رسول اللہ داماد رسول اللہ ہیں تو خونی رشتوں میں بھی یہ واضح ہو گیا تاریخ میں ائمہ کے ذریعے ترین ترین افراد رسول اللہ سے پنجتن ہیں جن کی طرف رسول اللہ نے ارشاد کیا یہ ایک سکھل قرآن ہیں اور یہ دوسر سکھل پنجتن پاک ہیں ایک سلام آتنے محمد لیکن تاریخ اسلام میں لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھنے کی کوشش کیا حارون الرشید کا زمانہ ہے حارون کے زمانے میں حارون نے کیا کیا جہاں سے بات ہے بڑا ظالم بادشاہ تھا یہ بنی عباس کا اور بنی عباس نے آپ جانتے ہیں حکومت جلی ہے سب سے پہلے جو نعرہ مارا ہے ہمیں یاد اصارات الحسین یہ وہ نعرہ ہے جو مختار میں لگایا تھا کہ انتقام خون حسین کے لیے ہم کھڑے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بنی عباس نے بھی یہی نعرہ مارا ہے اور کہا کہ ہم جب حکومت حاصل کریں گے ان کا کلامہ کریں گے بنی عمیہ کا تو حکومت چھٹے امام کے حوالے کر دیں گے پانچویں امام کے حوالے کر دیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا یہاں تک کہ حارون الرشید جیسا کافی عرصہ تر زندان میں رکھا کافی عرصہ تر ہمارے ساتھویں مولا کوئی شخص نے زندان میں رکھا ہے بلکہ امام کا اکثر حصہ زندان میں مجھ رہا ہے ساتھویں امام کا جو کہ باب الخبائط ہیں ایک مرتبہ معرفین لکھتے ہیں کہ ساتھویں امام تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں جد کے روزے پر رسول اللہ کے روزے پر جب وہاں پر تشریف لے گئے آپ تو ایک مرتبہ حارون بھی وہاں پر تھا حارون نے جیسے ہی امام کو دیکھا تو اس نے مرتبہ رسول اللہ کو سلام کیا السلام علیکم اے میرے چچاکے بیٹے آپ پر سلام اس سے وہ کیا بات کرنا چاہ رہا تھا کیا پہنچانا چاہ رہا تھا اطرت میں ہوشان اطرتی اہلے بیٹے چچاکے بیٹے تاریخ انہیں کی نامی بغت نہیں یہ کہا تو امام نے نزاکت کو سمجھا بات کو سمجھا وہ کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے لوگوں تقظہر سے کہتے ہیں امام نے رسول اللہ کے روزے کو خطاب کیا اور کہا السلام علیکم یا جدہ اے میرے جدہ آپ پر سلام ایک سلام ہے اے چچاکے بیٹے آپ پر سلام ہو دوسرا سلام ہے اے جد آپ پر سلام ہو وہ بھی سمجھ گئے اپنے قربت کو امام زیادہ تر بتانا چاہ رہا ہی ہے وہ ناراض ہوا فوراں آیا امام کے قریب اور آنے کے بعد کہا کہ آپ تو علی جیلی علی طالب کی آل ہیں اپنے آل رسول اللہ کو آپ جد کیسے کہ سکتے ہیں آپ تو فاطمہ کی آل ہیں فاطمہ ماں سے تو نسل نہیں چلتی ہے نسل کی سے چلتی ہے باب سے چلتی ہے آپ آلِ علی ہیں تو آپ کے جد جو ہے رسول اللہ کیسے ہوں تو ایک مردبہ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا تو نے بھی قرآن نہیں پڑا ہے جیسے اول نے نہیں پڑا تھا تو نے بھی مولا قرآن نہیں پڑا ہے ایک مردبہ امام نے کہا قرآن مجید کی ویت جنہیں نہیں پڑی یہ آیت امام نے پڑھی کہا یہ سارے کے سارے جن کے نام لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد ابراہیم میں شامل کیا ہے لیکن یہاں پر ایک شخص ہے کہ اس کا نام ہے جو نبی خدا ہے رئیسہ ہے ان کو بھی آلے ابراہیم میں شامل کیا اللہ تعالیٰ نے جبکہ ان کے والد نہیں تھے بغیر والد نہیں وہ پیدا ہوئے تھے روح اللہ تھے اللہ تعالیٰ کا مجزہ تھے گلمت اللہ تھے تو جس طرح وہ ماں سے منسلیف ہو کر ماں کے واسطے سے مریم کے واسطے سے آل ابراہیم میں شامل ہوئے ہیں اسی جرہاں ہم فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا وادثتے سے ابنائے رسول اللہ میں شامل ہوئے ہیں اگر تم پھر بھی نہیں مانے گا ہماری بات تمہیں ایک آیت قرآن سے پور کر دیتا ہوں دوسری آیت تم پڑھ لیں نفس کو لائیں تو امام نے پوچھا بتلاو کہ بیٹوں کی جگہ کسے لے گئے تھے رسول اللہ حسن اور حسین کو لے گئے تھے قرآن سے واضح ہے کہ ہم اولاد رسول اللہ ہیں اور جو میں نے سلام بھیجا ہے یہ حقیقی سلام ہے جس کی اوثنٹی صدی جس کا اعتبار قرآن سے ثابت ہے ایک سلام آت پڑھیں محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ بات باتے ہو گئی تھی میں یہاں پر لیکن پھر بھی بندے کے پلے سمجھا نہیں اس نے کہا نہیں آپ آلِ آلی ہیں کچھ بھی ہو ہماری قربت آپ سے رسول اللہ سے زیادہ ہے یہ بات اس نے کہی اچھا امام نے کہا ٹھیک ہے میں دوسری بات کچھ سے کرتا ہوں قربت کا معاملہ جو بار ہے قوم قیم ہے رسول اللہ سے زیادہ میں تجھے دوسری الفاظ میں سمجھا ہوں ظاہرہ خونی رشتے ہیں